اس ویڈیو میں ہم سیکھیں گے سمال ایس سمال ایس سے بننے والی چیزوں کے نام اور سمال ایس کو لکھنے کا طریقہ سب سے پہلے آپ اپنی سکرینز پر دیکھیں یہ ہے سمال ایس سمال ایس ایس چلیں اب ہم ایس سے بننے والی چیزوں کی طرف چلتے ہیں سب سے پہلے اس طرف آئیے یہ بتائیے یہ کیا ہے سمال ایس اور یہ بتائیے یہ کیا ہے سن سن یعنی سورج ایس سن سن یعنی سورج ایس سن 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 یعنی سورج چلیں اب ہم اگلی تصویر کی طرف چلتے ہیں اپنی سکرینز کی طرف دیکھیں یہ بتائیے یہ کیا ہے سمال ایس اور یہ بتائیں یہ کیا ہے سوپ سوپ یعنی سابن ایس سوپ سوپ یعنی سابن ایس سوپ سوپ یعنی سابن اب ہم سمال ایس کو لکھنے کی کوشش کرتے ہیں میں آپ کو لکھنے کا طریقہ بتاؤں گی لیکن اس سے پہلے ہم تھوڑا سا پچھلا دہرہ لیتے ہیں سب سے پہلے اس طرف آئیں اور بتائیے یہ کیا ہے سمال ایس اب ان تصویر کی طرف آئیے اور بتائیے یہ کیا ہے سن سن یعنی سورج اور اگلی تصویر کی طرف آئیں یہ کیا ہے سوپ سوپ یعنی سابن چلیں اب میں آپ کو سمال ایس لکھنے کا طریقہ بتاتی ہوں سب سے پہلے نیچے دی ہوئی چار لائنز کی طرف دیکھیں سمال ایس کو ہم درمیان کی دو لائنز پر لکھتے ہیں جہاں پہ میں نکتہ لگا رہی ہوں آپ اس طرف دیکھیں ان دو لائنز پر ہم سمال ایس کو لکھتے ہیں چلیں اب میں آپ کو سمال ایس لکھنے کا طریقہ بتاتی ہوں سب سے پہلے آپ نے اس لائن سے یہ جو بلو کلر کی یا نیلی لائن ہے جہاں پہ میں نے پہلا نکتہ لگایا ہے ہم یہاں سے شروع کریں گے پہلے آپ نے ایک سیدھا چھوٹا دائرہ بنانا ہے اور پھر ایک الٹا دائرہ بنانا ہے اور یہ بن جائے گا ہمارا سمال ایس لیکن ہم نے جو سیدھا اور الٹا دائرہ بنانا ہے وہ ان دو لائنز کے یا ان دو لکیروں کے درمیان میں ہی بنائیں گے چلیں ایک بار پھر سے کوشش کرتے ہیں یہاں سے شروع کریں گے آپ پہلے ایک چھوٹا دائرہ سیدھا اور پھر اتنا ہی چھوٹا الٹا دائرہ اور یہ ہو جائے گا ہمارا سمال ایس ایک سیدھا چھوٹا دائرہ اور پھر ایک الٹا دائرہ پہلے سیدھا آدھا دائرہ اور پھر الٹا آدھا دائرہ اور یہ ہو جائے گا سمال ایس اور آپ نے اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ small s درمیان کی ہی دو لائنز پر ہو پھر سے لکھتے ہیں پہلے ہم ایک آدھا دائرہ بنائیں گے جو سیدھا ہوگا پھر آدھا دائرہ بنائیں گے جو الٹا ہوگا اور یہ بن جائے گا small s پھر سے لکھتے ہیں سیدھا آدھا دائرہ اور الٹا آدھا دائرہ اور یہ ہے s اور آپ نے اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ small s درمیان کی دو لائنز سے باہر نہ نکلے نہیں تو وہ غلط ہو جائے گا پھر سے دیکھتے ہیں small s کو کیسے لکھیں گے پہلے ایک سیدھا آدھا دائرہ اور پھر ایک الٹا آدھا دائرہ اور یہ ہو جائے گا small s پہلے ایک سیدھا آدھا دائرہ پھر الٹا آدھا دائرہ آپ نے اپنی پینسل کو اٹھائے بغیر یہ دو دائرے بنانے ہیں پہلے سیدھا آدھا دائرہ اور پھر الٹا آدھا دائرہ اور یہ کیا ہے small s جو درمیان کی دو لائنز پر لکھیں گے چلیں ہم تھوڑا سا پھر دوہرہ لیتے ہیں اس کو small s لکھنے کا کیا طریقہ ہے درمیان کی دو لائنز پر یہاں دیکھے جہاں میں نکتے لگا رہی ہوں ان دو لائنز پر ہم small s کو لکھتے ہیں اور small s کو لکھنے کا طریقہ کیا ہے پہلے ایک سیدھا آدھا دائرہ بنائیں گے اور پھر الٹا آدھا دائرہ اور آپ نے پینسل کو اٹھائے بغیر درمیان کی دو لائنز پر یہ دائرے بنانے ہیں اور یہ کیا بن جائے گا small s اب اگر آپ چاہتے ہیں کہ small s آپ اچھے سے لکھ سکیں تو اس ویڈیو کو دیکھنے کے ساتھ ساتھ اپنی کاپیز پر بھی لکھنے کی کوشش کریں اپنی سکرینز کے جانب دیکھئے اب میں آپ کا چھوٹا سا ٹیسٹ لوں گی اپنے سامنے سکرینز پر آپ کو جو تصاویر نظر آ رہی ہیں یہ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں اور آپ ان سب چیزوں کو جانتے ہیں اب آپ مجھے بتائیں گے سب سے پہلے اس طرف آئیں اور بتائیے یہ کیا ہے بلکل ٹھیک یہ ہے small s small s small s کے نیچے دی ہوئی لائنز کی طرف دیکھیں اور مجھے سب سے پہلے یہ بتائیے کہ ہم کون سی لائنز پر small s کو لکھتے ہیں بلکل ٹھیک درمیان کی دو لائنز پر ہم small s کو لکھتے ہیں جہاں پہ میں نکتے لگا رہی ہوں ان دو لائنز پر اب آپ مجھے یہ بتائیں گے کہ ہم small s کو لکھتے کیسے ہیں بلکل ٹھیک یہاں سے ہم شروع کریں گے پہلے ایک سیدھا آدھا دائرہ لگائیں گے اور پھر الٹا آدھا دائرہ بنائیں گے اور یہ بن جائے گا small s چلیں ایک بار پھر سے ہم لکھتے ہیں small s کو پہلے ایک سیدھا آدھا دائرہ بنائیں گے اور پھر ایک الٹا آدھا دائرہ بنائیں گے اور یہ ہو جائے گا سمال ایس بلکل ٹھیک چلیں اب ان تصاویر کی جانب آئیے سب سے پہلی تصویر کو دیکھیں یہ کیا ہے بلکل ٹھیک سن سن یعنی سورج ایس سن سن یعنی سورج ایس سن سن یعنی سورج چلیں اب اگلی تصویر کی طرف آئیں اور بتائیے یہ کیا ہے بلکل ٹھیک سوپ سوپ یعنی سابن ایس سوپ سوپ یعنی سابن ایس سوپ سوپ یعنی سابن اس ویڈیو میں آپ نے کیا سیکھا سمال ایس سمال ایس سمال ایس کو لکھنے کا طریقہ اور سمال ایس سے بننے والی چیزوں کے نام اگر اب آپ چاہتے ہیں کہ سمال ایس اور اس سے بننے والی چیزوں کی پہچان آپ کو اچھے سے ہو جائے تو آپ اس ویڈیو کو دوبارہ دیکھیں اور ساتھ ساتھ اپنی کاپیز میں بھی لکھنے کی کوشش کریں تاکہ اس کی پہچان کے ساتھ ساتھ آپ اچھے سے سمال ایس کو لکھنا بھی سیکھ سکیں موسیقی موسیقی